موٹر وے بلکسر انٹرچینج سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ہے تلاغنگ اس شہر کی آبادی پینٹالیس ہزار افراد کے لگ بگ جبکہ تلاغنگ کے دہاتوں کی آبادی چار لاکھ کے قریب ہے اس ساری آبادی کی چہل پہل اس تحصیل کے اقلوتے شہر تلاغنگ میں نظر آتی ہے تحصیل کی ساڑھے چار لاکھ کے قریب آبادی کا مرکز تلاغنگ اور اس آبادی کے لیے جملہ مسائل اور وسائل کا مرکز بھی یہی تلاغنگ ہے جیسا کہ ہر شہر میں ہوتا ہے یہاں پہ بھی کچھ زیادہ ہی ہے بے انگم ٹریفک اور چھوٹی سڑکیں اور ٹنگ گلیاں اور پلاننگ نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی مین شہرہ ہے یہ بہت ہی تنگ ہے اور قرائے گانگ کے لو Americas میں آپ کو بتا سے چلوں گے یہ ایک بہت بڑا چوگ ہے چوگ کے سوالے سے کہ یہاں سے کراچے کی ٹریفک گزرتی ہے یہاں سے نیا والی کی طرف ٹریفک جاتی ہے یہاں سہی سرگودہ کی طرف ٹریفک جاتی ہے یہاں سے ہی پنڈی کی جاتی ہے ٹریفک یہاں سے چکوال کی ٹریفک جاتی ہے اور اس لحالے سے یہ بہت اہم شہر ہے کہ یہ ایک چوک کی حیثیت لگتا ہے اور اس چوک کی حیثیت رکھنے والے اس شہر میں جو ایک روڈ ہے جو شہر کی درمیان سے گزنتی ہے وہ اس قدر تنگ ہے اور جہاں پر ایک پہنگم ٹرافک ہوتی ہے ہیوی ٹرافک کے لیے علاؤ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو ہیوی ٹرافک نظر آتی ہے سراتا لگا ہم شہر کو دیکھتے ہیں گھومتے ہیں اور میرے ساتھ رہی ہیں میں تلگنگ کے اندر گھوم رہا ہوں اور اس وقت آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہیوی ٹرافک گزر رہی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تلگنگ کو مرکزیت اس حوالے سے حاصل ہے کہ یہاں پہ کچی تاکنیاں والی سربودہ خشاب پنڈی ہر طرف کی ٹرافک جو ہے وہ یہاں اس سے ہو کے گزرتی ہے اور جب تک یہاں کی جو روڈز ہیں یا تو پراپر بائی پاس بنائے جائے اور اگر بائی پاس نہیں بنائے جاتا تو روڈ وائننگ کے جو یہاں کا ایشو ہے اس کو سالف کر لیا جائے تو بھی شاید کافی بہتری ہو سکتی ہے اور یہ سارا ریزڈنشل ایریہ ہے جہاں سے یہ ٹراکس اور جس کو جہاں پہ جگہ ملتی ہے کسی بھی بڑی کوچ کو بڑے ٹراک کو وہ اس گلی میں جاگ ہستا ہے اس سڑک میں جاگ ہستا ہے اور کسی طریقے سے تلگنگ کو کراس کر کے آجی جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو کنٹرولنگ کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لئے آج سے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہیوی ٹرافک شہر میں داخل نہ ہوں زیادہ راشہ ہے اب بھی زیادہ ہو گیا تقریباً یہ تین چار مہینے ہو گیا بہت زیادہ راشہ ہے بچوں کے ڈگری کالج کا مسئلہ ہے ڈگری کالج میں جن کی شہ پارشے ہوتی ہیں ان کے داخلے چلے جاتے ہیں نیچے جو سلطان روڈ ہے اس پہ گیس کا منصوبہ منظور ہوا تھا آج سے مطلب ہے کہ تین سال پہلے پرویہ دیلائی کے دور میں ادھر لوگوں نے جو انہوں نے چھکدار تھا اسے پائپ پھینکے تھے اور دوبارہ وہ اٹھا کے ادھر سے لے گئے ہیں یہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ تر موٹسلی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جن کے ریئر کیسز ہوتے ہیں ان کو فاروڈ کر دیتے ہیں روالپنڈی کی سطح پر اس جگہ پہ جاتے جاتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی فیصد لوگ ذمہ دار رہے ہیں ان کو بجلی نہیں مل رہی ہے کون سے مسائلیاں بیان کریں پیسہ ہو گئے چاہاں ہر کوئی ہے پیسہ کوئی نہیں ہے گیس لگنی ہے جنہیں پیسے درخواست دیتے ہیں انہیں گیس لگئے گئے ہیں جنہوں کو پیسہ کوئی نہیں ہے انہوں نے گیس لگنی کوئی ریپے چون آجی چار دیمانڈ نوٹس سے لوگوں پہ نکلے ہوئے ہیں دس ہزار روپےہ وہ لیتے ہیں دس ہزار روپےہ کونکشن لگانے کا تین تین سال ہو گئے ہیں لوگوں کے دیمانڈ نوٹس جمع ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کی گیس ہی لگانے آ رہے ہیں